پیار کے چکر میں مت پڑنا یہ تب بیکار کی باتیں ہیں اور یہ کہہ کر وینیتا اپنے گھر سے چلی گئی گھر والے ڈھونڈتے رہے پچھلے لگاتار تیرہ دن بڑی خبر ہے چار تارک کو آکر ہوا کیا ہوگا اسی کی چانچ پڑتال کرنے لکارپناج رشکیش میں ہیں اور ابھی ہم ٹھیک ہیں وہ ون بیبھاکی چوکی کے سامنے جہاں سے اندر کل اس کی دےہ ملی ہے ایک پوسٹر پر نظر میری ضرور گئی ہے جو یہاں پر لگا ہوا ہے گم سدا کی تلاش فوٹو لگا ہوا ہے وینیتا کا وینیتا بھنداری قد چار فٹ آٹھ انچ عمر بائیس ورش اور آخری سمائے سے نٹراج چوک مائی پر کسی نے اس کو دیکھا ہو تو کبھی کہیں یہاں سمپرک کریں یہ یہ ایک بڑی بات ہے دیکھے گا وہ بچی یہاں سے آئی نٹراج چوک کی اگر فوٹیج کی بات کریں کیونکہ یہ تھانا اندرگر پڑتا ہے مونی کی ریتی اور ڈھال والا چوکی ہے تو مونی کی ریتی میں بھی لگاتار ہم سمپرک بنائے ہوئے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں کیا کچھ ہوا ہے جیسے کل پوسٹ مورٹم اس کے بعد اس کی دےہ کو پریوار جن کو سونپ دیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا ابھی ہم اندر بھی جائیں گے لیکن اندر جانا بہت سرکشت ابھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہاتھیوں کی یہاں پر ایک بڑی چہل قدمی رہتی ہے ون بی بھاگ کے کچھ ادھکاری ہمارے ساتھ جرور شلیں گے ایک بات جرور ہے سی سی ٹی وی فوٹیج یہاں بھی لگے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ کچھ سمیں پہلے ایک بڑا وولٹیج آیا تھا جس کی وجہ سے یہاں کا جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ پوری طرح سے چھتی گرست ہے یہاں سے ہمیں کوئی فوٹیج نہیں ملی ہے لیکن اس کے ٹھیک پیچھے میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں ٹھیک پیچھے یہ گاڑی آ چکی ہے شاید جس میں ہم اندر چاہیں گے لیکن یہاں در ٹھیک پیچھے یہ دیکھے گا جو یہ پل ہے اس کے پاس میں ہے نٹراج چوک اور نٹراج چوک کی جو فوٹیج ہے چار تاریک چار دسمبر کے رات کی گیارہ بچ کر چھے منٹ یعنی کہ وہ حادثہ تقریباً جو وہ اپنے گھر پر بول کے آئی اور اس کے ہاتھ میں اس سمیں ایک اول ایک پنی دکھ رہی ہے ایک پنی میں یہ چیزیں ہونا اور اس کے بعد وہ ڈیجل تھا پیٹرول تھا اس پر بھی ایک مستعدی سے بات کریں گی کہ کون سے پمپ پر اگر پمپ کی بات کریں ڈھال والا جن کو پتا ہے وہ نیچے کی طرف ہے تو وہاں پہ ایک ریلائنس کا پیٹرول پمپ جرور ہے اس کے بعد شاید ایک اچ پی کا یا ایک اور پیٹرول پمپ ہے اور تیسرا پیٹرول پمپ پڑتا ہے نٹراج پر تو یہ تین پیٹرول پمپ ہیں جہاں سے ہو سکتا تھا پیٹرول یا ڈیجل لیا گیا لیکن ایک اور چیز اس میں سامنے آئی ہے جو ہماری پولس سے بات کر کے سمجھ میں آیا کہ ان کے پتا بھی کچھ اسی طرح سے کام کرتے تھے تو اور گھر پر بھی ان کا ڈیجل ہو سکتا تھا یہ بھی ایک بڑی بات ہے یہ مستعدی یا یہ پرشن ہم جرور ان کے پتا سے پوچھیں گے کہ کیا گھر سے ڈیجل پیٹرول نکلا ہے یا لے کے گئی تھی وہ کیونکہ ایک پنی میں بتا رہے ہیں جو فوٹیج ہے رات کو گیارہ بچ کر چار منٹ کی جب وہ دکھ رہی ہے نٹراج چوک پر گیارہ بچ کر چھے منٹ پر چار تاریخ کو جب وہ نٹراج چوک پر دکھ رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ پنی ہے تو وہ پنی لے کر یہاں آئی اب وہ پنی میں ڈیجل کس طرح سے آیا تھا یا اس کے اندر باٹل تھی ان تمام چیزوں پر بھی سوال ہے سوال ایک اور بڑا ہے آج ہمارے بچے ایسا کیوں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں زندگی اسی طرح سے ختم کر دینی چاہیے یا اس طرح سے زندگی چلی جاتی ہے یہ تمام پرشن ہیں جو یقیناً ہمیں ڈراتے بھی ہیں اور کیونکہ ایک اتراکھن کے نئے بھویشے کی ہم بات کرتے ہیں تو نیا بھویشے کیا اس طرح سے بن پائے گا جہاں پر ہم اپنے بچوں کو شاید وہ ایڈیوکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں دل کا معاملہ بچوں کے لئے شاید بڑا آسان سا لگتا ہے کہ زندگی ختم کر دیں پر آپ سمجھئے گا جو تمام تصویریں ہیں پریوار کس طرح سے جستجو میں ہوگا یہ وہ راستہ ہے جہاں سے ہم ابھی اندر جا رہے ہیں آپ کو تھوڑی دن میں وہ فوٹیز دکھائیں گے پر یہ بچی یقیناً اب واپس نہیں آنے والی اور وہ تمام جو ان کے گھر والے ہیں وہ کس طرح سے سوچ رہے ہوں گے ان تمام تصویروں کو لے کر چلنے چلنے بھائی صاحب ادھر آ رہے آ رہے میں بڑے ادھر چلنا ہے ادھر ہے نا اندر نا نا وہ آ رہے آ رہے اچھا وہ دوسرے ہیں دوسرے وہ آ رہے آ رہے وہ آ رہے یہ آپ کا والا سی سی ٹی وی کب سے خراب تھا بھائی صاحب موٹ ٹیم ہوگا اس کو اچھا تو اس کے بارے میں کمپلین کچھ نہیں ہو رہا ہے یاد نہیں دراصل یہ ابھی ابھی کون آنے والے ہیں ہمارے ساتھ جو بھیجی یہ دیکھیں گا یہ پیچھے پورا جنگل ہے جس میں ایک بڑی بات یہ ہے بچی نے رات کا سمجھ چوز کیا ہے اور اس میں جو لڑکا ہے یہ ارجن جس کا نام بتایا جا رہا ہے جس کو گرفتار کیا گیا ہے کل تین سو چھے اس پر دھارہ لگی ہے تین سو چھے یعنی کی آپ کسی کو آپ کسی کو اکسارے ہو آتم ہتیا کے لیے اب پرشن یہ ہے کہ کیا یہ کیول آتم ہتیا ہے یا کچھ اور اس کا روپ ہے کیونکہ ابھی تک ساری کہانیاں جو چل رہی ہیں بڑا اسپشٹ ہے کہ بھیجی گیارہ بچ کے چار منٹ پہ وہ وہاں سے پنی میں لے کر آ رہی تھی اس کے بعد آج سترہ تاریخ کو کل ملدہ سولہ تاریخ کو اس کی باڈی ملی یہ تمام تصویریں انڈگیٹ تو کر رہی ہیں پر مانسی کا وستہ میں کہاں تک پہنچی ہے کیونکہ چار تاریخ کی رات کی بات کریں تو اس نے تقریباً ایک گھنٹہ اس لڑکے سے بات کی ہے فون پر اور اس کے بعد اس نے اپنی بہن کی بٹیا کو بولا کہ بیٹا پیار میں مت پڑنا پیار کے چکر سب بیکار ہے اور یہ بول کے وہ نکلی ہے اب گیارہ بجے عموماً میں سمجھتا ہوں رشکیش میں نو ساڑھے نو دس بجے اب کیونکہ تھنڈ کا بھی ماحول ہے تو بجار سب بند ہو جاتا ہے تمام چیزیں جرور رخصی جاتی ہیں تو گیارہ بجے جب ایک اکیلی لڑکی نکل رہی تھی کیا کسی نے ایسا نہیں سوچا ہوگا کہ یہ بیچاری اکیلے کیوں جا رہی ہے دوسری بات یہاں پر چوکسی ہوتی ہے رات کو جب کوئی بھی جا رہا ہوتا ہے تو یہاں پر پولس کی بھی ایریگیٹنگ بھی ہوتی ہے اور ون بی بھاگ بھی یہاں پر ہوتا ہے تو یہاں سے تو شاید وہ نکلی ہو کیونکہ اگر وہ یہاں سے نکل کے جاتی تو جرور اس سے پرشن ہوتے انہونی جب ہوتی ہے تو اب وہ کس طرقے سے ہو کیونکہ ایک اور راستہ جو بیچ سے نکل کے جاتا ہے وہ بھی اسی جنگل کے اندر آتا ہے اور یہ جنگل یقیناً بہت گھنا ہے جس میں ہاتھی جنگلی جانور اب سوچئے گا گیارہ بجے وہ کتنا اپنے اندر ٹوٹی بھی ہوگی کی اس کو بالکل بھی ڈر نہیں تھا کیونکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا آپ تو روڑ تھوڑا یہ چوڑا ہو گیا ہے تو پہلے یہاں پر سات آٹھ بجے کونوائی سے چلتے تھے کونوائی یہاں سے ایک ونویفا کی گاڑی جاتی تھی اور ونویفا کی گاڑی کے پیچھے پیچھے ہی سب لوگ چلتے تھے یہ ہوتا دیکھا ہے ہم نے کیونکہ بہتا یت سنکھیا میں ہاتھی آتے تھے اور ہر دوسرے دوسرے مہینے میں ہم خبر سنتے ہیں کہ ہاتھیوں نے ایسے کر دیا گاڑی پلٹا دی تمام چیزیں ہوتی تھے آج جو پرشن ہے وہ بڑا ہے کہ وہ بچی کے اندر وہ ڈر سب ختم ہو چکا تھا اب کہانی کی دوسری طرف چلتے ہیں اور ہم جاہی رہے ہیں اس لیے وہاں گھٹنا ستھل پر تاکہ پتا چلے پکتا ثبوت ہوں کیونکہ جو کل تک کی بات ہے وہاں پر وہ پنی یا پھر وہ کین یا پھر وہ بوٹل وہ نہیں ملی ہے وہ نہیں ملی ہے گھٹنا ستھل پر جہاں پر یہ واردات ہوئی تو اگر وہ وہاں پر تھی چیزیں کیونکہ بتایا جا رہا ہے جو سی سیڈی فوٹیج میں اس کے ہاتھ میں پنی تھی اس پنی کو وہاں ہونا چاہیے تھا اور اگر وہ پنی جلی بھی ہے آپ دیکھئے گا کسی پتے کو اگر ہم جلانے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ جل کر راک ہو جاتا ہے لیکن آپ اس کے اگر آپ پنی کو کسی پلاسٹک کو کسی کین کو اگر جلاتے ہو آپ تو وہ ہارڈ ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا ایسی ہم ایک بال بھی بنانے کی پرکریہ کبھی کرتے تھے پولیتھین سے یا تمام چیزیں تو وہ ہارڈ ہو جاتا وہ برادہ نہیں ہوتا تو ہم ڈھوننے کا پریاز کریں گے اس اسطحان پر جا کر کیا وہ پنی کا جلا ہوا بھاگ وہاں ہے کیا وہ بوٹل کا جلا ہوا بھاگ وہاں ہے وہ کین کا جلا ہوا بھاگ وہاں ہے اگر نہیں ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی وہاں موجود تھا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو گھر سے بلایا گیا ہو وہاں تک اور پنی میں تیل نہ ہو کر کچھ اور ہو یہ تمام چیزیں یقین جانچ کا وشائے ہیں اس پر جانچ ہو رہی ہے پوشتاج بھی ہوئی ہے کل انہوں نے اس لڑکے کو پکڑ کر جیل میں بھی ڈالا ہے لیکن پوائنٹ ابھی بھی بہت کلیر نہیں ہے دوسری بات یہ ہے سمارٹ سٹی کے انترگر تمام چیزیں ہوئی ہیں دہرادون میں رشکیش میں بھی تمام لوگ آتے ہیں یہاں پر شردھالو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں ایک بڑا پرشن یوگ نگری جہاں پر سرکشہ کے لیے اگر دیکھیں کوئی بچی گھر سے نکلتی ہے اور اس کو میں بالکل شہر کا ایسا کیندر بول سکتا ہوں جو بالکل پاس میں ہے کیونکہ دہرادون جانے والے سب یہی سے جاتے ہیں اگر یہاں پر کوئی بچی بارہ تیرہ دن سے گائب ہے اور ہمیں پتا نہیں چل پا رہے کیوں نہیں سرچ آپریشن پہلے کیا گیا یا کیا یہ گھٹنا چار تارک کو ہی ہوئی ہے اس کے بھی پکتہ ثبوت نہیں ہے اب وہ پوسٹ مارڈم جو ریپورٹ ہے اس کی ابھی تک بات بہت ہونے کی نہیں ہے ہم بھی بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ایمز چوکی میں بھی ہماری بات ہوئی ہماری تھانہ مونی کی ریتی میں بھی بات ہوئی وہاں سے پتا نہیں چل پا رہا ہے کہ وہ پوری جو پوسٹ مارڈم ریپورٹ ہے اس میں ٹائمنگ کا یا پھر کارن کیا ہے وہ ابھی تک کلیر نہیں ہوا ہے وہ تب ہو پائے گا جب پوسٹ مارڈم ریپورٹ ہمارے سامنے ہوگی لیکن چھوک جرور دکھتی ہے چاہے اس میں میں پولیس بیباگ کی بات کروں یا پھر ان کی بھی جو یہاں پر جنگلات والے ہیں جن کے ہم ابھی ون بیباگ والے جن کے ہم یہاں پر کھڑے ہیں کیونکہ یہ بڑا نزدیک ہے یہاں سے بہت اندر نہیں تقریباً جو بتایا جا رہا ہے مکھ مارگ سے سو دو سو میٹر یا چاہے پانچ سو میٹر تک ہوگا پر یہاں ابھی تھوڑی دیر پیچھے میں دیکھ رہا تھا وہاں وہاں لوگ گائے بھینس بھی چرانے لے جاتے ہیں لوگ کئی کتپے موقع پر گھاس کے لئے بھی وہاں جاتے ہیں یہ جنگل کا بلکل شروعاتی ہے لیکن اندر جا کے جنگل گھنا ہو رہا ہے تو وہ بچی کو کیوں نہیں تلاشا گیا بارہ تیرہ دن سے اور سب سے بڑی بات ہے ہم نے آپ کو ایک پوستر ابھی تھوڑی دیر پہلے دکھایا ہے تو جو بلکل اس کے سامنے لگا ہوا ہے وہ پوستر اور ابھی ہم یہاں پر انتظار کر رہے ہیں ہم تو خود جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اندر ہم جائیں لیکن ون بیفاگ والوں کا کہنا ہے کہ ہمارے ہمارے ٹیم آدھکاری ہمارے آپ کے ساتھ چلیں گے تو ہم ان کا انتظار ضرور کر رہے ہیں کہ وہاں اندر جائیں تھوڑا سا موقع معاینہ کریں یاد ہوگا آپ کو انکیتہ بھنڈاری پرکرن میں بھی کچھ ایسے ہی تھا جب ہم اندر پہنچے تھے ونانترہ ریسورٹ میں تو کچھ ایسی چیزیں وہاں ہمیں دیکھی تھی جو ڈائسی تھی جو بتا رہی تھی چیک چیک کر کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کاؤتو ہل میں تمام چیزوں کو نرکشن جرور کیا گیا ہوگا فوٹوز ضرور ہوئی ہوں گی پر میں بات کر رہا ہوں وہ پنی کی وہ پلاسٹی کی بوٹل کی یا وہ کین جو بھی لے کے جایا گیا وہ وہاں موقع پر کیوں نہیں ہے اور کیوں دوسری ایک اور بات جو بڑا ایک پرشن ہے کہ کیا یہ ونیتہ بھنڈاری ہی تھی کیا اس کا ڈی اے نے کروایا گیا پوسٹ موٹم کے دوران کیونکہ یہ بڑا وقت اب یہ ہے بڑا بڑی کہانی بڑی بڑا فلسفہ بھی کہ کسیسی کو سمجھنا ہوگا کہ یہ وجہ وہی تھی یا نہیں ہم نے بتا تو دیا گوشت کر دیا تیرہ دن میں مل گیا پر کیا یہ وہی ہے کیونکہ جب تک وہ ڈی اے نے نہیں ہو پائے گا کیونکہ بارہ تیرہ دن سے تو آپ کو ملا نہیں اچھے کیا پتا یہ چار دن چار تاریخ کی گھٹنا ہے یا نہیں یہ والی جو گھٹنا ہوئی ہے کیا یہ ایک دو دن پہلے یا کب کی یہ سب پوسٹ موٹم رپورٹ میں جرور آئے گا لیکن ہم جانا جرور چاہیں گے وہاں موقع پر ایک معاونہ کرنے اور آپ لوگ بھی بنے رہیے گا کیونکہ آج ہم پہلے اندر جائیں گے پھر یہاں سے جو بھی تحقیقات کو تھوڑا سا ہم جوڑ پائیں گے اپنی کہانی کی کڑیوں کو ہم ایک کیونکہ یہ پرکرن ایک اول آتماحتیہ نہیں ہے یہ ایک ایک پریوار کی کہانی ہے جو میں آج یوہ جو بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے ابھی بیٹا ایسا نہیں ہوتا ہے میں بھی ایک پتا ہوں اور آپ کے ماتا پتا بھی بڑا سمیہ لگتا ہے ایک بچے کا پالن پوشن کرنے میں پیسہ الگ سیچویشن ہے لیکن پریم بہت لگتا ہے بہت وشواس ہوتا ہے اور سب کچھ ٹوٹ کر چور ہو جاتا ہے جب کوئی بچہ اس طرح سے کرتا ہے وہ بھی کسی ایک انیہ یوہ یا یوٹی کے لیے اور سوچئے ان ماتا پتا پر کیا بیٹتی ہوگی جنہوں نے آپ کے بکھار میں رات کو جگ جگ کر آپ کی پٹیاں بدلی ہوں آپ کی دوائی کے لیے وہ بھاگے ہوں الگ الگ ڈاکٹرز کے پاس آپ پہنچے ہوں وہ ماتا پتا پھر آپ کی اس طرح سے دےہ کو دیکھ کر جو نہ ہل رہی ہو نہ ڈل رہی ہو ان کے دل میں کیا بیٹتی ہوگی تو یہ جو پرشن ہے میں ہمیشہ ہی بولتا ہوں بچوں سے کہ ان سے تھوڑا دور رہے ہیں اور یہی باتیں کرنے چھویں بت کے دور میں اب ہم پورے پہاڑوں پر جا رہے ہیں ستر ویدھان سباؤں کا ہمارا بھرمن کل سے ہونا تھا مجھے لگتا ہے اس پرکرن کے چکر میں تھوڑا ایک دو دن ہم یہاں رکھنے کی پریاس کریں گے پر جلد ہی ہم سبھی ویدھان سباؤں میں جائیں گے کیونکہ لوکار پر نیوز کےول نیوز کا کوریج نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آتمیتہ وہ وشوسنیتہ اور وہ مانوتہ ہر اترا کھنڈی میں ہو جو ہونی چاہیے جروری ہے آج کا سمجھ جو مانگ کرتا ہے کہ ہم ایسے ہی اپنی زندگی کو ختم نہ کریں اگر یہ آتمہ ہتیہ بھی ہے تو بہت بہت مشکل ہوتا ہے ایک پریوار میں تو سمجھ نہیں پا رہا ہوں ہم ان کے گھر جائیں گے وہ گھر بھی آپ کو دکھائیں گے جہاں پر وہ ہے رہتی تھی بائیس ورش اس نے اپنے گھر وہاں پر بتائے ہیں انکیتہ کے گاؤں بھی اب آپ کو لے کر گئے تھے کیسے وہ بوڑی دادی ٹکٹکی لگائے ہوئے تھی یہاں بھی کچھ ہوں گی آنکھیں ایسی جو ڈھونڈ رہی ہیں کہ وینیتہ شاید آ جائے پر اگر وینیتہ نے یہ خود کیا ہے تو یہ پاپ ہے یہ آپ نے اپنی زندگی جو بھگوان نے آپ کو دی ہے ماتا پیتہ نے اس کو سنجویا ہے رشتہ داروں نے آپ کو اپنا پیار اپنا احساس دکھایا ہے دوستوں نے آپ کے ساتھ کھڑے رہے کر ہمیشہ ایک وقتی کے لیے آپ سب کچھ ختم کر دوگے ان تمام جندگیوں کے بارے میں نہیں سوچو گے یہ ایک سیکھ ہے شاید ان لوگوں کے لیے جو اس دشاہ میں کام کرنے کے پریاز کر رہے ہیں کیونکہ زندگی سٹرگل ہے اس میں بہت سارے اوپر اوپر پر خیرہ بھی آج ہم تحقیقات میں ہیں اس پر ہم ڈیٹیل میں ایک دن بات ضرور کریں گے کہ بچوں کو کس طرح سے ایڈوکیٹ کرنا چاہیے اور اسی کے لیے ہم ستر ودہان سباؤں کے الگ الگ سکولوں میں جائیں گے جہاں پر ہم بچوں سے بات کریں گے جو نائن ٹین ٹیلیون ٹویلتھ کی ہمارے بچے ہیں ان سے ہم بات کرنے کا پریاز کریں گے کہ بھیا بیٹا ایسی چیجوں میں مت پڑو ڈرگز میں مت پڑو کھیلو کودو پڑو جو ہونا چاہیے لیکن یہ جنگل دیکھ کر آپ یقین مانیے گا سوچئے گا ہم باتیں شان تک پہنچنے کی کرتے ہیں ہم باتیں انویسٹر سمیٹ میں ساڑھے تین لاکھ کروڑ کی نویش کی بات کرتے ہیں ہم یوگ نگری دہرہ دون رشی کےش کی بات کرتے ہیں ون بھی بھاگ کیے اس میں کیمرہ تک نہیں ہے اس کا کیمرہ ختم ہو رکھا ہے اور اس کو بھی کتنے دن ہو گئے ہوں گے سوچئے گا کتنے دن ہو گئے اور بائی چاند اگر انویسٹر سمیٹ کے دوران کچھ گھٹنا یہاں پر ہوتی اور اس میں نہیں ہوتا کیمرہ تب لیکن وہ عام آدمی کے لیے پریشانی ہمیشہ ہی بنی رہے گی چاہے ویبھاگوں دوارہ اندر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ ایک الگ پرشن ہے پر کیا کچھ ہوا ہے اس میں تحقیقات کے لیے تھوڑی ہی دیر میں ہم آپ اندر اب وہاں اگر انٹرنیٹ چل رہا ہوا تو لائیب آپ کو جوڑیں گے اور نہیں اگر ہوگا تو آپ کو کیا کچھ وہاں سے ہے کور کر کے وہ آپ کو ضرور دکھائیں گے اور تھوڑی ہی دیر میں ان کے گھر پر بھی لے جائیں گے سنڈے کا بھی دن ہے سب کے اپنے اپنے کام ضرور ہوتے ہیں پر سمجھئے گا اور یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو پلیز ان بچوں تک شیئر جرور کیجئے گا جن کو جرورت ہے شاید یہ سمجھنے کی کہ بیٹا زندگی کا یہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی ایک انیہ وقتی کے لیے آپ اپنی زندگی اس طرح ختم کر دیں کوئی نہ بول سکتا ہے آپ کو رشتے میں کوئی آپ کو ہاں بول سکتا ہے اور جمانہ جیسا چل رہا ہے بہت سرکشت بھی نہیں ہے تھوڑی دیر میں آپ کو وہاں لے چلیں گے کیا ہو رہا ہے گھر پر وہاں بھی آپ کو لے چلیں گے جھڑے رہیے گا لوکارپن کے ساتھ بہت بہت دھنیواد آپ کا نمشکار